اور اس کے بعد وہ گویا جنت کا پروانہ حاصل کر لے لیکن اسلام نے توجہ رکھئے گا اسلام نے استغفار کی تعلیم جو دی ہے اس کے جو آداب مقرر کیے ہیں اس میں پہلی شرط یہ رکھی اپنا گناہ کسی غیر خدا سے بیان نہ کرو اپنے عیب پر خود جا کے کسی کو گواہ نہ بناو تم ہو اور تمہارا رب گواہ بنا لوگے تو پروردگار کو بخشنے میں شاید دقت پیش آئے اس لیے کہ تم نے خود اپنے گناہ کے گواہ بنا لیا ہے کسی سے ذکر نہ کرو کہ تم نے کیا گناہ کیا ہے وہ ستار ہے وہ پردہ ڈالنے والا ہے کسی غیر خدا سے اعتراف گناہ کے کیا معنی امتیاز دیکھا یہ ایک امتیاز ہے اعتراف غیر خدا سے نہیں صرف ذات خدا کے سامنے اعتراف اور استغفار ایک منزل دوسری منزل مقام حب الہی اب یہ ایک جملہ قبول ہی کر لیں جس طرح بھی ادا کر سک رہا ہوں ادا کر دیتا ہوں بعض ایسے ریلیجنز ہیں جن میں دیوائن لغ اللہ سبحانہ وتعالی کی محبت و شفقت بندوں پر بڑے عجیب انداز سے پیش کی جاتی ہے مثلا یہ کہ اللہ سبحانہ وتعالی وہ رب وہ اب وہ باپ وہ شفیق باپ اتنا اپنے سارے بچوں کو چاہتا ہے کہ اس نے ان کے گناہوں کے کفارے کی خاطر اپنے سگے سلوی بیٹے کو سولی پر چاہتا ہے یہ دیوائن لغ کا تصور ہے توجہ ہے میں ذرا دیر کے لیے آپ کی توجہ جلب کرنا چاہتا ہوں کہ یہیں پر اندازہ ہوتا ہے حقیقتاً رحمت الہیہ کا اظہار کہاں ہوا ہے رحمت خدا رحمت خدا دیوائن لغ خدا کی رحمت اور محبت و شفقت درجہ کمال پر کہاں فائز ہوئی ہے اولاً یہ محبت کا تصور ہی غیر فطری ہے کسی شخص کے چار بیٹے ہوں دس بیٹے ہوں ایک بیٹا بہت لائق ہو باقی بیٹے نالائق ہوں نالائق بیٹوں کی خاطر لائق بیٹے کو سزا دینا کوئی معقول بات ہے یا فطرت اسے قبول کرتی ہے یا عقل اسے قبول کرتی ہے معلومہ کوئی بزرگوار ہیں اور ان کے پاس دس بیٹے ہیں بارہ بیٹے ہیں اور سب بیٹے نالائق ہیں ایک بہت پڑھا لکھا سعادت مند آبرو مند بلند اقبال وہ بیٹا ہے جو نور چشم ہے خنکیے چشم ہے قررت العین ہے راہت جاں ہیں سکون دل ہے قوت بازو ہے باقی لڑکے روزانہ ان کے سبب سے کوئی نہ کوئی شکواہ شکایت آفت مصیبت کھڑی ہو جاتی اور کسی دن دروازے پہ حکومت کی طرف سے پولیس آ جائے صاحب آپ کے فلان بیٹے نے جرم کیا ہے تو بیٹا باپ یہ کہے کہ نہیں مجھے اس بیٹے سے بہت محبت ہے یہ جس نے جرم کیا ہے اسے نہ لے جاؤ یہ جو میرا لائق بیٹا ہے نا اسے لے جاؤ یہ بات سمجھ میں آتی ہے کیا محبت کا یہی تقاضہ ہے یا ایک مثال اور ایک قدم اور آگے بڑھا دوں لیکن یہ سب بحثیں بھی اس لئے ضروری ہیں کہ اس وقت جو یلغار ہے ہماری نئی ناصل پر بچوں پر اور جوانوں پر ہر جگہ ملتان اس سے مستثلہ نہیں ہے ہمیں معلوم ہے کس طرح یلغار ہو رہی ہے تو ایک منزل اور فرض کیجئے کہ کوئی ایسا جرم سرزد ہو گیا کہ جس کے نتیجے میں بیٹے کا قتل ہونا ہے قتل کا بدلہ قتل ہے اس دنیا میں بھی ہے جان کا بدلہ جان ہے آپ کی کیپٹل پنشمنٹ ہے بہران تو اب جو قاتل بیٹا ہے اسے کیپٹل پنشمنٹ مل گئی اب باپ گیا کہا جج صاحب اسے چھوڑ دیجئے یہ جو میرا بے قصور اور لائق بیٹا ہے اسے فاسی دے دیجئے کیوں یہ میری محبت کا تقاضی ہے کیا یہ محبت عقلی یا فطری ہے ایک مثال اور دے دوں فرض کیجئے کہ کیپٹل پنشمنٹ تک بات نہیں جاتی ہے بات صرف اس حد تک ہے کہ خود باپ اپنے نالائق بچوں سے آجز آگیا اور اس نے جو نالائق بچے ہیں فیصلہ کر لیا کہ انہیں گھر سے نکال دیں گے لیکن جو لائق بیٹا ہے وہ آیا بابا آپ باپ ہیں آپ کو بہت بزرگواری برتنی چاہیے یہ تو بچے ہیں آپ کے میں سفارش کرتا ہوں انہیں معاف کر دیجئے اب اگر اس لائق بیٹے کی سفارش سے نالائق بچوں کو معافی مل جائے یہ بڑی رحمت ہے یا وہ بڑی رحمت ہے کہ لائق بیٹے کو گھر سے نکال دیں نالائق بچوں کو گھر میں رکھ دیں فطرت کسے قبول کرتی ہے اسلام نے جو استغفار اور توبہ کا فلسفہ پیش کیا وہ شفاعت مصطفیٰ کے ساتھ توہم رکھ کر بتایا یہاں گناہگاروں کے لئے کسی کو سولی پر چڑھانے کی ضرورت نہیں ہے اللہ کا محبوب سفارش کر دے یہی بہت ہے سلوات پہدے محمد وعالی محمد اب ہے اب اسلام کی انفرادیت دیکھئے دوسرے تمام مظاہر کے مقابل میں یہ اسلام کی انفرادیت ہے اور قرآن مجید میں آیت موجود ہے آج تمام آیتیں ذکر نہیں کر سکا جو استغفار کے مضمون کہہ حاطہ کرتی ہیں لیکن صرف ایک بات مسلمان یاد رکھے تنہا بیٹھ کر استغفار کرتا رہے تو استغفار قبول نہیں ہوگا جو ذاتِ پیغمبر کو وسیلے کے طور پر آج قبول نہیں کرتے ان کا استغفار ربِ اکبر قبول نہیں کرے گا اس لیے کہ کائناتِ رحمتِ پروردگار کا نام محمد ہے محمد ہے رحمت للعالمین اور قرآنِ مجید میں اللہ نے فرمایا ہے اگر یہ مسلمان اپنے نفس پر ظلم کریں اور گناہ کریں اور اس کے بعد آپ کی خدمت میں آ کر آیت ہے قرآن کی آپ کی خدمت میں آ کر اللہ سے استغفار کریں اور آپ بھی عید کے لیے استغفار کریں تو یقیناً یہ اللہ کو توبہ قبول کرنے والا کھائیں گے محمد کو چھوڑ کر استغفار نہ کریں وسیلے کا انکار نہ کریں اور یہ یاد رکھیں کہ بڑی محرومی ہوگی بڑی محرومی ہوگی اگر محمد کو بھی نہ پہچانا توحید ذاتِ باری تعالیٰ کے لیے منحصر ہے محمد نے چاہا کہ اس کی ذات میں کسرت ہو اس لیے اللہ نے ایک محمد نہیں چودہ محمد بنا دیئے ان میں سے جس کا بھی دامن تھام لو شفاعت یقینی آئے ہیں ممکن نہیں ہے کہ استغفار قبول نہ ہو رد ہو جائے کیوں؟ ان کی تاریخ پڑھ لو ان کی صیرت پڑھ لو ان کا عمل پڑھ لو کردار پڑھ لو خدا سے مقام قرب کو دیکھ لو ایک جملہ کہوں گا طبیعت منقلب ہو جائیں گی فضائل کا حق ادا نہ ہو سکا مگر ایک درس لے کے جائیں استغفار ٹھہر جائیں ایک جملہ اور دیر بہت ہو چکی مگر ایک جملہ سن لیں اسلام کی انفرادی